ہمارے پاس پہلی دلچسپ و عجیب خبر کیا ہے پلیز شیئر کریں ناظرین سے پہلی بہت ہی انٹرسٹنگ خبر میں آپ کے لئے آج جھونڈ کے لائیں ہوں مجھے بتائیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک جنگل کون سا ہے سنے ہوگا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت سارے جنگل ہیں آفریقا جنگلوں کو لے کر کافی چچوں میں رہتا ہے نام رہتا ہے آفریقا کنٹری کا انڈیا میں بھی جنگلات بہت بڑے بڑے ہیں تو آئی ڈونڈو کہ آپ کی جنگل کی بات کر رہی ہیں آپ نے ہار مال لی؟ بنتی تو یہی ہے گیس لگا لیں تککہ مال لیں میں نے بتا دیا کہ آفریقا کے جنگل ہو سکتا مجھے نام بتا ہے نا آپ نام تو نام تو کوشش کریں ہمت کریں کوشش کریں yes you can do it ہمارا پاکستان کا چھانگا مانگا بھی ہے دنیا کا خطرناک جنگل ہے زبیر نے ہار مال لی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم بات کریں ایمازون کے حوالے سے جنوبی امریکہ میں موجود ایمازون جس کا مطلب ہے جنگجو عورت اچھا ایمازون کا مطلب ہے جنگجو عورت اور یہ کیوں ہے یہ آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے ساری پتے تھوڑی آپ کو میں نے بتانی ہے ایمازون برساتی جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل بھی ہے اور خطرناک جنگل بھی ہے اینا کونڈا جیسے آپ کو پتے ہیں گرین اینا کونڈا دنیا کا سب سے خطرناک اشارات میں یعنی کہ سامپوں میں جو سب سے زیادہ خطرناک اس کی ٹائپ ہے تو وہ گرین اینا کونڈا کی ہے وہ بھی وہاں پایا جاتا ہے اور جی یوکی جیسے یعنی یونائٹڈ کنگڈم جیسے تین ملک اس میں سما سکتے ہیں اتنا بڑا بھی اور اتنا خطرناک بھی ہے یعنی آپ سوچیں ایمازون برساتی جنگل چونکہ میں آپ کو بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل بھی ہے دنیا کا سب سے خطرناک جنگل بھی ہے دریائے ایمازون اور اس کے موون دریاؤں کے گرد پھیلا ہوا ہے اور اس کا رقبہ قریباً پچیس لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے یعنی کہ تقریباً پورے اوسیلیا کے برابر یہ جنگل ہے جتنا بڑا اوسیلیا کا ایریہ ہے اتنا بڑا یہ جنگل ہے اور اس کی کٹائی چونکہ بہت زیادہ ہوری ہے جس کی وجہ سے جنگل کا بہت سارا حصہ اب تک کٹ چکا ہے جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے ہم سانس لیتے ہیں انہیں درختوں کی برا سے اور ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں کہ درخت لگائیں میکسیمم زیادہ لگائیں تو جو ہم سانس لے رہے ہیں اس کا ساٹھ فیصد ایمازون رین فورس جاتا ہے یعنی ایمازون جو برساتی جنگل اس کا میں نے ذکر کیا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے ہم جو سانس لے رہے ہیں جو اکسیجن وہ سکسٹی پرسنٹ وہاں سے آ رہی ہے اتنا بڑا یہ سورس ہے سانس کا بھی اور شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ ہو اس بیٹ جس میں اس میں بارش نہیں ہوتی ہو یہ ایسے دنیا کے خطے میں موجود ہے جہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں شاید ہی کوئی ایسا خطناک خطناک بھی ہے کہ اتنا گھنا اتنا ڈینس اور اتنا ڈینجرس کتنے بڑے بڑے خوفناک اس میں ہشرات اور سائل چیزیں پائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ تعداد نبتات کی بہت سارے ڈیفرنٹ طرح کے وہاں پہ دراخت اور بہت سی نبتاتی جاندروں کی بہت ساری ڈیفرنٹ ٹائپس اور اب تک صرف اس جنگل کا ٹین پرسنٹ ایریا ڈسکور ہوا ہے صرف دس پرسنٹ ایریا ایسا ہے جس کو سائنٹس یا جو بھی ایسی لوگ جو اس سے ریلیونٹ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو ڈسکور کرتے ہیں صرف دس پرسنٹ حصہ تک جا چکے ہیں باقی نوے پرسنٹ حصہ بھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے تو پتہ نہیں اس میں کیا کہ ایسی خوفناک چیزیں ایسی بھیانک چیزیں ایسی سٹرینج چیزیں دیکھیں گے جو دوبارہ سے ہم کبھی آپ کو بتا رہے ہوں گے لیکن اب تک صرف ٹین پرسنٹ حصہ ہی اس کا ڈسکور ہوا ہے اور جو ہمیں بارش کا ذکر کر رہی تھی کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہے جس میں بارش نہیں ہوتی اور جب بارش ہوتی ہے دس منٹ لگتے ہیں بارش کی بون کو وہاں سے اوپر سے زمین تک پہنچنے میں اتنا گھنائیں گے آج بڑی بڑی انترسکی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں ایسی انفرمیشن جو کہ میں نے بھی سرچ کی اور ایمیزون کے حوالے سے سونا تو ہم نے ہے ایمیزون کافی بڑا جنگل ہے خطرناک ہے دنیا کا لیکن اس میں اتنی چیزیں اور بھی بہت سی اس کی ڈیٹیل اس کو سرچ کیجئے گا دیکھیے گا اور میرا دل چاہا کہ کبھی میں مجھے موقع ملے تو میں بھی اس کو جا کے دیکھوں در بھی لگا تھوڑا سا مجھے بھی انہا کونڈا سے در لگتا ہے تو آپ میں بھی بتانا ہے کہ آپ نے کیاش کے حوال سے سرچ کی اور آپ کو انہا کونڈا سے در لگتا ہے یا نہیں لگتا پہلے زبیر سے پوچھتے ہیں کہ کونسی نیوز زبیر شیل کریں گے کیا پہلےئی پھر میں آپ کو بتاؤوں پہلے کہ اپنا کونڈا سے در لگتا ہے یا نہیں لگتا کیا خبر جو وہ ہاں سیکنڈ ہمارے پاس interessante خبر ہے تاہرہ یہ ہے کھو آپیں سوال پوچھا تو میں بھی آپسے سوال پوچھوں یہ میں مجھے سے اپنی سوال پوچھتا ہے چلے یہ کوئی بات ہے دنیا میں ایک باری وقت ملک ہے جہاں کبھی رات نہیں ہوتے کہ دنیا میں کونسے ملک جا ہوں رات نہیں ہوتے پہلے ملک ہے میں نے تو خود گیس کیا تھا آپ نے مجھے کوئی options نہیں دی تھی زبین نے تو گیس مانگائی نہیں چاہا آپ نے تو پوچھ رہا ہوں تو آپ نے پوچھے پی تو نہیں تھی پوچھنے کی بات نہیں آپ نے دینے میں خود دینی چاہیے میں تکہ لگا لیتی ہوں تکہ لگائیں اس طرح مجھے آپ نے کہا کہ تکہ لگائیں جہاں پر رات نہیں ہوتی میرا خیال ہے انٹارکٹکا کے ایریا میں ہوگا بریازم انٹارکٹکا میں آپ کو بتائے وہاں بھی ایسے کچھ جگہیں جہاں رات نہیں ہوتی میرا نہیں خیال سے آپ کو تشعور ہی نہیں ہے میرا نہیں خیال سے مجھے تو یہی پتہ ہے کہ سب کانٹینٹ انٹارکٹکا کے ایریا میں ایسے ممالک ہوں گے جہاں پر رات نہیں ہوتی ہوگی اب آپ کو نہیں بتا میں آپ سے ڈسکس کرتا چلوں چیزوں کو بارے میں شاید اگر آپ کو لگے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو اس میں سے آپ سوچ لی جی کہا کہ دنیا کی ایسے تین ممالک ہیں جہاں رات نہیں ہوتی اور وہ ممالک میں پہلا ملک ہے نوروے اچھا نوروے very famous country وہ دنیا کا خوبصورت ملکوں میں ایک ملک ہے اور یہاں پر میں آپ کو اس کے stats بتاتا چلوں میں سے لے کر جلائے تک 76 دنوں تک سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا اچھا اور دوسرا ملک ہے اور یہ ملک جو ہے وہ اس کا نام فن لینڈ ہے یہ بھی بہت فیمس کنٹری ہے یہ خوبصورت ملک بھی ہیں خوبصورت ملک بھی ہیں یہاں پر 24 گھنٹوں میں سے صرف 23 گھنٹے سورج چمکتا رہتا ہے صرف 23 گھنٹے سورج چمکتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ صرف 23 گھنٹے سورج چمکتا ہے اور ایک گھنٹے سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے صرف ایک گھنٹے کے لیے سورج غروب ہوتا ہے اس کی ٹائم ڈوریشن بھی ہے مئی سے لے کر اگستہ یعنی 73 ڈیز سورج جو ہے وہ نہیں دوپتا مسلسل 23 گھنٹوں کے لیے چمکتا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے صرف غروب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آخری ملک ہے وہ ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ملک ہے اور یہاں پر 51 منٹ پورے دن میں 51 منٹ پورے دن کے اندر سورج جو ہے وہ ڈوبتا ہے اس سے ہٹ کے سورج نہیں ہوتا باقی تائم کے لیے پورے دن کے لیے سورج چمکتا رہتا ہے اور یہ دنیا کے ایسے تین ملک ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں لیکن ان ملکوں کے اندر نظامِ قدرت کچھ ایسا ہے جس طرح میں نے آپ کو یہ ٹائم دوریشن اور سٹیٹ شیئر کیے جہاں پہ دن ہی دن ہوتا ہے مطلب کہ وہ کہتے ہیں دن بنایا ہے کام کے لیے رات بنیا آرام کے لیے تو یہاں کے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ کلیا نہیں ہے یہاں کے لوگ کام 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 ہی شاید کرتے رہتے ہوں گے کیونکہ یہاں پر رات کا سپیسیفک ٹائم کے لیے کوئی نامو نشان نہیں ہے بلکہ منٹس کے لیے ملٹیپل کر لو تو منٹس بن جاتے ہیں آپ نے ان تمام خبروں کو بہت انجوائی کیا ہوگا ہم نے سکسٹوریز بھی آج آپ کو سنائیں اور یہ مقصد یہی تک آپ کو بتایا جائے کہ سیف سٹیز آثورٹی آپ کے لیے یہ تمام قانون آفیس کا نوازار ہے جن کو ہم خراج تحسین بھی پیش کریں گے سلوٹ بھی پیش کریں گے یہ آپ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں اور آپ نے بس کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی امرجنسی ہو آپ نے فوری طور پر ہمیں وان فائٹ پہ اطلاع دینی ہے اور ہمیں کہاں کامنٹ کیجئے کیا برا لگتا ہے یہ بھی بتائیے یہاں ہاں 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 ایک بات تو آپ کہنا بھول گئی کہ وہ اینکونڈا کا کہا تھا کہ کامنٹ کر کے بتایا ہے اینکونڈا کے حوالے سے آپ نے کامنٹ کر کے بتانے ہیں کہ آپ میں سے کون سے ایسے خوندکار قسم کے لوگ ہیں جن کو اینکونڈا پسند ہے اور کون سے میرے جیسے ایسے حضرات ہیں جن کو اینکونڈا پسند نہیں ہے کامنٹ کیجئے اپنا بہت سا خیال لیکھیں کہ کچھ انٹرسنگ اور نہیں باتوں کے ساتھ اچھی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ ہی خبر میں حاضر ہوں گے مجھے اور زبیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ